وہ شخص جو مسکرایا ہی نہیں یاسو ناری کاوا باتا انگریزی سے ترجمان نکھت حسن آسمان گہری تاریکے میں ڈوب گیا تھا ایسا نظر آتا تھا جیسے وہ کسی خوبصورت تیز کاہی رنگ کے چینی کے برتن کی سطح ہو اپنے بستر سے میں نے دریائے کاموں پر نظر ڈالی جس کا پانی صبح کے رنگوں میں نہایا ہوا تھا ایک ہفتے سے فلم کی شوٹنگ آدھی رات تک جاری رہتی تھی کیونکہ جو ایکٹر فلم میں کلیدی کردار ادا کر رہا تھا اس کو دس دن بعد سٹیج پر آنا تھا میں تو صرف کہانی نویس تھا اس لئے فلم کی شوٹنگ بے قائدگی سے ہی دیکھتا تھا اس کے باوجود میرے ہوتوں پر پپڑیاں جم گئی تھی اور میں اس قدر تھک گیا تھا کہ تیز روشنی والے سفیر لیمپو کے سامنے اپنی آنکھیں کھلی نہ رکھ سکتا تھا اس صبح بھی میں اپنے ہوتل اس وقت پہنچا جب ستارے آسمان سے غائب ہونے لگے تھے پھر بیکاہی رنگ کے آسمان نے مجھے تازگی کا حساس دلایا میں نے محسوس کیا کہ جیسے حالت بیداری میں ہی مجھے کوئی نہایت خوبصورت خواب نظر آنے والا ہے سب سے پہلے تو میرے ذہن میں شیجو اسٹریٹ کا منظر اُبھر کر آیا ایک دن پہلے ہی میں نے کیکو سوئی میں لنچ کیا تھا جو ایک یورپی طرز کا ریسٹوران تھا پھر میری نظروں کے سامنے پہاڑوں کا سلسلہ اُبھر کر آیا میں تیسری منزل کی کھڑکی کے باہر پیڑوں کی طرح تازہ ہیاول کو دیکھ سکتا تھا ویسے تو یہ سب کچھ حض بے توقع ہی تھا لیکن حال ہی میں ٹوکیو سے آنے پر میرے لیے یہ سب اچھنبے کی حد تک تازگی لے ہوئے تھا پھر ایسا ہوا کہ مجھے ایک ماسک یاد آ گیا جس کو میں نے نوادرات کی دکان میں شیشے کے علماری میں رکھا ہوا دیکھا تھا وہ ایک زمانہ قدیم کا مسکراتا ہوا ماسک تھا آخر کار مل ہی گیا لی جئے مجھے دندھارے خوبصورت خواب نظر آ گیا تھا میں سرگوشی کے انداز میں بولا اور بہت مسرور ہو کر مسعودے کے کورے کاغذ اپنے جانب سرکائے اور دندھارے دیکھے گئے اپنے خواب کو ترتیب میں لے آیا میں نے فلم کی سکرپٹ کا آخری منظر دوبارہ لکھا جب یہ لکھ چکا تو فلم ڈائریکٹر کو ایک خط بھی تحریر کیا میں فلم کا آخری سین دن میں دیکھے ہوئے خواب کو بنانا چاہتا ہوں اس میں سکرین پر ہر طرف مسکراتے ہوئے معصوم ماسک ہی ماسک نظر آئیں گے چونکہ مجھے یہ امیل نہ تھے کہ اس دردناک کہانے کا انجام بے ساختہ مسکرہت پر بھی ہو سکتا ہے پھر بھی میں اتنا تو کر سکتا ہوں کہ حقیقت کو مسکراتے ہوئے حسین ماسک میں لپیٹ دوں میں مسودہ اسٹوڈیو لے کر آیا آفس میں سوائے صبح کے احبار کے کچھ بھی نہ تھا کیفیٹیریا کے مالکن اس کے کمرے کے سامنے سے جہاں اسٹوڈیو کا ساوان رکھا جاتا تھا لکڑی کے برامدے کی صفائی کر رہی تھی مہربانی سے کیا تم اس مسودے کو ڈائریکٹر کے سرحانے رکھ دو گی؟ یہ فلم ذہنی مریضوں کے ہسپتال کے متعلق تھی مجھے ان ذہنی مریضوں کے عذیتناک زندگیوں کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا جن کی فلم روز بنائی جاتی تھی میں یہ سوچنے لگتا کہ میرے لیے یہ نہایت دلگرفتگی کا باعث ہوگا کہ اگر میں اس فلم کا ایک خوشگوار انجام پیش نہ کر سکا مجھے اس بات کا بھی خوف تھا کہ خود اپنی افسردہ طبیعت کے باعث میں شاید فلم کا خوشگوار انجام پیش نہ کر سکوں ہوں اسی لیے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں نے ماسکوں کے متعلق سوچ لیا مجھے خوشی کا احساس ہوا جن میں نے یہ تصور کیا کہ ذہنی امراض کے ہسپتال میں ہر مریض ہستا ہوا ماسک لگائے ہوئے تھا سٹوڈیو کے شیشے کی چھٹ سبز رنگ سے جمع پٹھی تھی آسمان کا رنگ بھی دن کی روشنی سے دمک رہا تھا میں مطمئن ہو کر اپنی رہائش گاہ پر واپس آ گیا اور گہری نیند سو گیا جو شخص بازار میں ماسک خریدنے کے خاطر گیا تھا وہ رات کی گیارہ بجے سٹوڈیو لوٹا میں صبح سے کیوٹو کی کھلانوں کی تمام بڑے دکانوں کے چپے لگا چکا ہوں لیکن کہیں بھی اچھی ماسک نہیں تھے میں بھی تو دینے کیا لائے میں نے جب پیکٹ کھلا تو کافی مایوس ہی ہوئی بس یہی ہے مجھے معلوم ہے کہ اسے کام نہیں چلے گا میرا خیال تھا کہ ماسک کہیں بھی مل جائیں گے مجھے یقین ہے کہ میں نے ہر قسم کی دکانے دیکھ ڈالی لیکن پورے دن مجھے یہی چیز دستیاف ہوئی میرا خیال تو اس ماسک کے مطالب تھا جو ہمارے ملک میں مذہبی ڈراموں میں استعمال ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ ماسک کوئی جمع دیاتی چیز ہو وہ تو فلموں میں مذہب کا خیل دکھائی دے اور بس جو ہی میں نے بچوں کے لئے بنایا گیا بس خروں کے بحروم پالا ماسک لیا تو مجھے لگا کہ میں ڈو پڑھوں گا براون رنگ کے چہرے پر لال بھبو کا زبان نکلی ہوئی تھی وہ آفیس میں ماسک پر سفید رنگ پھینڈنے کی کوشش کر رہے ہیں شوٹنگ آردی طور پر رکھ گئی اس لئے ڈیریکٹر بھی ہسپتال کے کمرے والے سیٹ سے باہر نکل آیا تھا اور سب کی طرف دیکھ کر ہس رہا تھا بہت سے ماسک جمع کرنا ممکن نہ تھا ان کو آخری سین دوسرے دن ہی شوٹ کرنا تھا وہ چاہتا تھا کہ اگر اپنا میں ماسک دسکراب نہ ہو سکے تو پلاسٹک کے ماسک ہی مل جاتے اگر خوبصورت ماسک نہیں مل رہے ہیں تو پھر اس قصے کوئی ختم کیا جائے شاید میری مایوسی پر ہم گردی کرتے ہوئے اس کرپٹ کے شعبے میں شخص نے مشورہ دیا ہم ایک آخری مرتبہ ان کو تلاش نہ کریں ابھی گیا رہی تو بجے ہیں اور کیوگو میں شاید ابھی تک سب جاگ رہے ہیں ہم سب کار میں سوال ہو کر دریائے کاموں کے بند کے ساتھ ساتھ سیدھے سفر کرتے رہے دریائے کے دوسرے کنارے پر واقعی انیورسٹی کے ہسپتال کی کھوٹیوں میں ساتھی اگر تیز روشنی پانے کی ستح پر مناقص تھی میں تصوری نہ کر سکتا تھا کہ اس ہسپتال میں دھاکی کھوٹیاں حسین روشنیوں سے چندگاہ نہیں تھی زیادہ مریض ہو گئے میں نے سوچا کیا یہ ممکن نہیں کہ اگر ہمیں مناسب ماسک بستیاب نہ ہو سکے تو ہم ہسپتال کی کھوٹیوں کی روشنیوں کو ہی سکرین پر دکھا دیں ہم ہر ایک کھلونی کے دکان پر گئے جب وہ بند ہونے والی تھی ہمیں اچھی طرح معلوم تھا کہ ہماری ایک کابش بھی نتیجہ ہے ہم نے کاغذ کے مڑے ہوئے بیسک ماسک خریدے پرکشن ضرور تھے لیکن آٹ کا نمونہ ہر کز نہ تھے شیجو سٹریٹ اب مکمل طور پر خوابیدہ تھی ذرا رکھیں اسکرپ لکھنے والا ایک گلی میں باخل ہوا یہاں کئی دکانی ہے جہاں بہت ہی قربان گاہ کا سامان مل جاتا ہے میرے خیال میں وہاں جاپانی نوہ تھیٹر کا سامان ہونا چاہیے لیکن اسٹریٹ میں کوئی جگہ ہوا نہیں تھا میں نے دروازے میں سے دکانوں کے اندر جھانکا میں صبح ساتھ بجے پھر آؤں گا مجھے رات بھر تو بہرال جانگ نہیں ہے میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا بس مجھے جگہ دینا میں نے کہا لیکن دوسرے دن وہ اکیلا ہی چلا گیا جب میں جا گا تو پہلے ہی ماسکوں کی فلم بنا رہے تھے انہیں پرانی مستقی کے پروگراموں کے استعمال شدہ پانچ ماسک مل گئے تھے میرا یہ خیال تھا کہ ایک ہی قسم کے بیس بائس ماسک استعمال کیے جاتے لیکن یہ سوچ کر کی پانچ مسکراتے ہوئے ماسکوں کا اسکرین پر تیرنا ایک عجیب سا سما پیدا کر سکتا ہے میں مطمئن ہو گیا میں نے محسوس کیا کہ ذہنی مریضوں کے بارے میں میں اپنی ذمہ داری سے سبک دوش ہو گیا یہ بہت مہنگے تھے اس لئے میں انہیں قرائے پر لائے ہوں اگر آپ لوگوں نے انہیں خراب کیا تو یہ واپس نہ ہو سکیں گے اس لئے ذرا احتیاط سے استعمال کریں اسکرپ لکھنے والا بول چکا تو سب اداکاروں نے اپنے اپنے ہاتھ دھوئے اور اپنی انگلیوں کے پوروں سے ماسک کو پکڑ لیا وہ ان کو اس طرح گھوڑ رہے تھے جیسے کہ وہ کوئی خزانہ ہوں اگر ان کو دھویا گیا تو کیا رنگ اتر جائے گا اچھا خیر میں انہیں خرید لوں گا مجھے یقینا ان کی ضرورت تھی میں نے دندھارے خواب دیکھا کہ میں ایسے مستقبل کے انتظار کر رہا ہوں جب دنیا میں ایک مطابقت اور ہم آہنگی ہو سب انسانوں کے چہرے ایسے معصوم نظر آئیں جیسے یہ ماسک ہیں ٹوکیوں میں اپنے گھر پہنچتے ہی میں ہسپتال اپنی بیوی کے کمرے میں گیا بچے ایک کے بعد دوسرا ماسک پہن کر بہت خوش تھے مجھے ایک نامالوم قسم کا اتمنان سا ہوا اب باپ بھی پہنے نہیں پہنے بھی میرا دوسرا بیٹا کھڑا ہو گیا اور ماسک کو میرے چہرے پر پہنانے کی کوشش کی ہٹاؤ اسے میں چیخہ میرے بیوی نے مجھے پریشانی سے نجات دلائی لاو میں پہن لیتی ہوں بچوں کے قہقہوں کے درمیان میرا رنگ سفید پڑ گیا یہ تم کیا کر رہی ہو تم بیمار ہو اس کے بسترے آلالت پر قہقہیں مارتا ہوا ماسک پڑا ہوا کس قدر بھیانک دکھائی دے رہا تھا جب میری بیوی نے ماسک ہٹایا تو اس کا سانس رک رک کر آنے لگا لیکن میں اس سے خوف زدہ نہ تھا جس لگے اس نے ماسک ہٹایا اس کا چہرہ بس صورت دکھائی دینے لگا میں نے اس کا وحشت زدہ چہرہ دکھا تو میری جلد یخ ہو گئی اپنی بیوی کے چہرے کو پہلی بار دیافت کر کے مجھے ایسا دھچکا سا لگا وہ تین منٹ تک خوبصورت معصوم اور مسکراتا ہوا ماسک لگائے رہی اس لیے مجھے اس کے چہرے کی بس صورتی کا پہلی بار احساس ہوا لیکن نہیں بس صورتی بھی نہیں وہ ایسا عذیتناک تصور تھا جو بدبختیوں سے عبارت ہو اس خوبصورت ماسک کے پیچھے چھپنے سے اس کے چہرے سے آفت زدہ زندگی کے سائے آیا تھے اببہ آپ بھی پہنے اب اببہ کی باری ہے بچے میری پیچھے پڑ گئے نہیں میں کھڑا ہوں گیا اگر میں نے ماسک پہنا اور پھر اتار دیا تو میں بھی اپنی بیوی کو شیطان دکھائی دوں گا میں اس خوبصورت ماسک سے ڈر گیا اور اس خوف نے میرے اندر شکوک پیدا کر دیا کہ میری بیوی کا ہمیشہ مسکراتا ہوا شہرہ شاید ماسک ہی تھا یا اس کی مسکرات ماسک کی مانند مصنوعی تھی ماسک بلکل اچھا نہیں ہے آرٹ بھی اچھا نہیں ہے میں نے کیوٹو میں اسٹوڈیو کو بھیجنے کے لیے ٹیلیگرام لکھا ماسک والے سین کو فلم کی شوٹنگ سے نکال دوں لیکن پھر میں نے ٹیلیگرام پھاڑ کر اس کو چندی چندی کر دیا